تمہیں بھیجا کسی لئے ہے کہ اللہ نے جن پر لانتے بھیجئے ان پر جا کے تم مربانی کرو ان کو جا کے کسی طریقے سے لے کر آؤ تبلیغ کسی لئے کی ہے کہ اپنے بیٹھ کے حلوے کھانے کے لئے تو نہیں کہ آپ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں رائیوینڈ میں یا کسی جگہ اور آپس میں ایک دوسرے کو سناتے جائیں سناتے تقریریں شام کو اکٹھے اور کہا جی حمد تبلیغی اجتماع میں چلے گئے یہ اجتماع اکٹھا ہو کہ ان کو کیوں نہیں لاتا اب ہمارے کئی خویر اصلاف چلے گئے تبلیغی نماز میں مشہور ڈانسر ہے میں ایک ملک صاحبہ بڑے ان کے چرچے چر رہے ہیں آپ یوٹیوب اٹھائیں تو آپ سے زیادہ لائک سن کے ہیں یوٹیوب اس کو اس سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں کس چیز پہ کہ وہ یہ چیزیں چاہیے ان کو پرموشن کے لئے کہ وہ ایک مرد ہے یونیک مرد ہے اور وہ تاریخ جمیل کے پاس جا کے بیعت ہوتا ہے وہ اس کو پگڑی بناتے ہیں وہ اس کو امامت والی کرسی پہ بٹھا کے جمعہ کا خطبہ دلواتے ہیں وہ خطبہ دیتی ہے اور پھر آ کے پھر ناشنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ تو میری روٹی روزی ہے یعنی کہ برائی کو اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جہاں اچھے لوگا تاریخ جمیل صاحب کا نام اپن نہیں بہت مانا جاتا ہے غامدی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی گولمل کر کے کر جاتے ہیں یعنی کہ حقوق پہ دینا چاہیے نہ جائیے نہ وہ خونسے پہ جا رہے ہیں نہ وہ کسی اس کے پر جا رہے ہیں اس ڈیفنیشن کے پر نہیں آتے اس ڈیفنیشن میں بات کر کے ختم کر دیتے ہیں خونسے کا حقوق اسلام میں بھی ہیں یہ بھی ہیں اسلام میں اس کے حقوق تو بتا دے نا کہ یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بڑی گہری بات کہی ہے میرے نزدیک کسی انسان کا یہ کہنا کہ ہم نے حقوق نہیں دیئے ہیں بزاتے خود اس میں ایک تقبر ہے کہ شاید ہم کوئی ایک سپیشل لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حقوق دینے ہیں بھئی ہم جس سسٹم کو مانتے ہیں اس نے ہمیں حقوق دیئے ہیں اس نے سب کو حقوق دیئے ہیں so the very fact کہ میں یہ کہوں کہ بھئی ہمیں نہ ان لوگوں کی حقوق دینے چاہیے وہ بھئی تم ہوتے کونوں حق دینے والے تمہیں کس نے ایسا سپیشل رائٹ دیا دیا ہے کہ تم کوئی ایسے سپیشل پرسن ہو تو بزاتے خود یہ ایک پروبلم ہے ہاں میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کا حق چھین سکوں میں حق دینے والا تو ہوئی نہ سکتا حق تو اللہ تعالیٰن دیا ہوئا ہے میں چھین سکتا ہوں جو کہ چھینتا ہوں بہجی دیماشرہ چھینتا ہوں میرا حق تو آپ کے پاس پڑا ہے میرے پیرنٹس ہیں تو میرا حق آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور میں ایکس کارڈ بنا لیتی ہوں مجھے ملنا ہے ایک عورت کی حصے سے حصے کا پچاس لاکھ روپیہ ایک حصہ بھائی کو ملنا ہے ایک لاکھ روپیہ تو میں تو اس پچاس میں کسی وجہ سے بھی نہیں بنواؤں گی ایکس کارڈ میں اس وجہ سے بنواؤں گے مجھے پورا دبل حصہ لاکھ روپیہ ملے گا حق وہاں زبط ہو گیا اور اس میں بل آپ کو اجازت دیتا ہے اس میں وراثت کے حقوق میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جو ایکس کارڈ بنوائے گا مرد بنوائے گا تو اس کو عورت والا حصہ ملے گا عورت بنوائے گا اس سے مرد والا وراثت میں حصہ دیا جائے گا تو یہ ہمارا ہے پھر دوسرا اس میں سربراہ گرو کو بنایا اگر والدین آپ کو نہیں آیا بھائی نہیں آرہا کوئی خونی رشتہ نادرہ کے پاس نہیں آرہا تو گرو والد کی جگہ سربائی لے گا اس کا مطلب ہے آپ نے تو فیملی ٹری میری ختم ہی کر دی اب آپ نے اب آپ گرو کون ہوگا وہ نادرہ بتائے وہ کون ہوگا یہ اس کی کیٹیگری ہوگی یہ اس کا فیگر ہوگا یہ اس کی جینس ہوگی وہ عورت ہوگی وہ مرد ہوگا وہ کون ہوگا وہ گرو آپ نے گرو کو سربراہ بنا دیا اب اس کے پاس وراست کے حق بھی آگئے اس حقوق اس کی جھولی میں ڈال دیئے وہ مجھے کیا کرے اپنا حق سمجھ کے مجھے بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا چیلہ ہے میرا کابو میں نہیں آیا کشش جونسی اس نے میری بڑی بیسٹی کروای ہے ساری برادری کہتی یہ ٹی وی بیٹھ کے اُلٹا سیدھا بولا ہے میں اس کا کبانی بھائی کسی نے اس کو رکھا تو میں اسے پانچ لاک روپے لوں گا صحیح اور پانچ لاک کس چیز کے ہیں اب مجھے دوسری پارٹی میں سے جو دوسرے خویر حصرہ ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ میرے ساتھ بھی آکے کھڑے ہوتے ہیں حدالت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی کلچر کی لڑائی لڑے جو فقیری کلچر میں وہ کہتا ہے آج ہمارے پاس ہم دے دیں گے دس لاک دے دیں گے صحیح اور وہ دے بھی دیتے ہیں یعنی کہ مجھے ایک جگہ سے مجھے وہاں سے نکال کے فیمی ٹری سے ایسے گروہ کے حوالے کر دیا ہے جو کسی وقت مجھے بیچ سکتا ہے وہ بیچ کے جب دوسرے گروہ نے خریدا ہے اسے پانچ لاک میں خریدا ہے اگر وہ اسے بھی میری نابنی میں تیسرے کسی اور گھر میں چل جاتی ہوں تو وہ دس لاک لے گا یہ آٹومیٹکی ڈبل ہوتا جائے گا